آپ کو کیا لگ رہا انڈا الیکشن میں کونسی پارٹی امیدوار جو آپ کے ووٹ کا صحیح معلوم ہے حق ادا کر سکے حق دار ہوتے ہیں پی ٹی آئی دیکھیں اس نے بڑی جد و جہد کی ہے کیونکہ اب سارے کیسز ہیں اندر ہیں جس کے اوپر اتنے کیسز ہیں وہ باہر ہیں آپ کو کیا لگ رہا انڈا الیکشن میں کونسی پارٹی امیدوار ہے جسے آپ کے خیل میں آپ کا ووٹ ملتے ہیں نواز شریف نواز شریف میرے تو انڈا الیکشن میں نون لگ گئے کیوں کیونکہ ایک تو سب سے بڑی یہ ہے جو ان کے اوپر تعمت لگی ہوئی نا یہ صرف یہ لگی ہوئی اس ویسے کہ انہوں نے حکومت لیا ہے نہیں یہ فوراں الیکشن کروا دیتا ہے نا تو یہ کام ہونا ہی نہیں تھا اس ویسے یہ صرف یہ لگی ہے تو انشاءاللہ یہ انڈا لگ جیتے گا انشاءاللہ یہ ابھی ہمارے دوست نے بات کہی اور بڑی دلچسپ کہی اور سیاسی طور میں بہت ہی اچھا تجزیہ کیا انہوں نے کہا کہ جب پاکستان مسئلن ویگ نون نے پی ڈی ایم کی بدد سے حکومت بنائی تھی تو فوراں الیکشن کروا دیتی تو اس کی سیاسی مشکلات اتنی نہ ہوتی جتنی آج ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو نیا الیکشن ہوگا وہ ان کی ان مشکلات کو بھی آسان کر دے گا کیونکہ انہوں نے پہلے بہت کام گئی تھا بعد جو انہوں نے موقع نہیں ملے سب ایک دوسری ٹانگیں کھیجتے ہیں جب حکومت میں آجاتا ہے یا تو حکومت آ رہی ہے اس کے سب سپورٹ کریں وہ پانچ سال پورے کریں لیکن یہاں پر کبھی کسی کو پانچ سال پورے نہیں کرتے دے رہے ایک دوسری کی ٹانگیں کھیجتے ہیں اگر کام کے لیاتے دیکھیں تو پی ایر میں لینے ہم تو ایکچولی ووٹ دینا ہی نہیں چاہ رہے کیوں؟ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ ساری پارٹی مفاد کے لیے کھیل رہیں گے اور مفاد ہے اور مفاد کیا ہے کہ ان کو اپنی سیٹس کا مفاد ہے ہم لوگ ایلیکٹ ہوں اور یہ سیٹس لیتے بھی پیسوں سے ہیں اور یہ ایلیکٹ بھی پیسوں کی ریزن سے ہوتے ہیں اور بزنس کوالٹی انہوں نے یہ اپنائی ہوئی ہے ہم تو پی ٹی آئی کو دیں گے جیسے پی ٹی آئی کچھ آنا چاہیے پی ٹی آئی کو آنا چاہیے کیوں؟ اس کے خود ساروں کو نظر آ رہا ہے جو اس نے کام کی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ الیکشن میں کونسی پارٹی ہے امیدوارہ جو آپ کے ووٹ کا صحیح مرم ہے؟ ٹی پی ہو جائے ٹی بلز پارٹی یہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو اس حلقے میں چنیوٹ میں ایک دفعہ بلاول بٹو زرداری صاحب آئے تھے سہلاب کے دن تھے اس وقت تو یہاں پہ لوگوں کے اندر بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے تھے اور چنیوٹ کی ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں سے حسن مرتضی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پاکستان پیوز پارٹی کے ٹکٹ پر اور پاکستان پیوز پارٹی بھی یہاں پر سگنیفیکنٹ ووٹ لیتی رہی ہے یہ آپ کے لگ رہا ہے اندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی یا کونسا امیدوارہ جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا نواز شریف اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے موٹر وے لے لے سڑکے لے لے پاکستان کی محشت کو ابھی نہ انہوں نے سنبھالا ہے طریقہ انصاف کی تھی ہے کیوں سر وہ انصاف رست انسان ہے اچھ انسان ہے وہ وہ ایماندار ہے وہ ایماندار نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی ہے یا امیدوارہ جو آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں ہے میرے خیال سے تو کو وٹ دینا چاہیے پی ٹی آئی اچھا لیٹا رہا ہے نون لیگ نون لیگ کیوں نون لیگ زندہ واد اچھا کچھ پہ ہو جائے نون لیگ زندہ کیوں بہت وہ اچھا بندہ ہے زندہ واد آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم کسان ہیں کسانوں کو اس نے بیٹا فیدہ دیا آنجی ایدار آپ ایک خات دیکھ لیں پہرے ڈی ای پی نہیں مر رہی پھر اس کے بعد آپ یوریا نہیں مر رہی گندہ مامنی آئی صحیح بھی جی ہے یہ دیکھ لو ہمارے علا میں بیسکلی تو پی ٹی آئی کا حمدردی ووٹ اچھا ہے جس کو بھی جائیں جمہوریت ان ملکوں میں کامیاب ہے جاں امانداری ہے جہاں ٹوٹل بھئی ماننی ہے وہاں جمہوریت نہیں چلتی نظریاتی ووٹ ہے صاحب کا تو وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے میرا نظریہ یہ ہے کہ میں نے بلے پر مول لگانی ہے تو انشاءاللہ ایلیکشن میں پی ٹی آئی کا ووٹ دیا جائے گا کونسی پارٹی ہے یا امیدوار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں کوئی بھی نہیں تو بی ویری اونسٹ اچھا کیوں فیڈ اپ فیڈ اپ فیڈ اپ فیڈ اپ فیڈ اپ کیا بھر کیا بھر نو بڑی اس ایلیجیبل تو ڈیلیور اچھا نوٹ اٹال آپ کو کیا لگ رہا ہے سر آئندہ الیکشن میں کونسی پارٹی ہے یا امیدوارہ جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ یہاں پر جو شیخ صاحب ہے نا سر احمد ہاں جی ان کا ہڑڈ ہے اور انہوں نے ادھر کام جو کرائے ہیں وہ بہت سارے کام کرائے ہیں اور جو ڈیف ٹیل لگی ہوئی ہے یہ جو ان کا میربانی ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام کر رہا اور نو لیگ کا ادھر کام ہوتا رہتا ہے اور نو لیگ کا ہی بندہ بنے گا اسے دیکھے اسے پیپل پارٹی نو دے یہ ووٹ اچھا تیر نو لیگا تیر نو تیر نو اسے جان چھڑوانے آجڑی نا اب بیٹی جڑی ہونے شروع ہوئی یہ نا اس تو اسے بڑے تانگا آپ کو کیا لگ رہا ہے اندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی ہے یا امیدوارہ جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانم ہے نواز پی کیوں اسے وہ ورکر جو اماندار ہو اس کو ووٹ دیں گے کوئی بھی ہو سکتا وہ ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی ہے امیدوارہ جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانم ہے پی ٹی آئی یار کس کو کریں دبل مینے روے پڑے ہیں دماغ کام نہیں کر رہا ہے موف ہو گیا میاں نواز شریف دیکھتے ہیں وہ اس کو چور چور کہہ رہے ہیں اتنا اچھا وہ بچارہ کر رہا تھا اس کو اٹھا کے کام پھینک دیا اب ہمارا دماغ قسم خدا کی موف ہو گیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اندہ الیکشن میں کونسی پارٹی ہے امیدوارہ جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانم ہے نواز شریف عمران خان کیوں سر بہت اچھا لیڈر ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو مشکلات ان پر پڑی ہیں کبھی ان کی پارٹی ادھر جا رہی ہے کبھی جناب انہیں خود چھوڑنی پڑ رہی ہے کبھی بلہ کبھی ہے نہیں ہے وہ پہلے بھی بھاگ کیا ہے رائٹ لیفٹ سے آیا تھے پھر وہ چور پارٹی کے ساتھ پھر بھاگ کے واپس چلے گئے آپ کو کیا لگتا ہے اندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی امیدوار جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانم ہے نون لیگ ہمارے حساب سے تو نون لیگ ہی آیا ہے کیوں کیونکہ ہمارے شہر میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی امیدوار جو آپ کے ووٹ کا صحیح مانم میں حق دار ہو اچھا کیوں صاحب ایک ایماندار آدمی ہے اور اس نے زیادہ مہنگائی بھی نہیں کی اس کے دور میں مہنگائی بھی نہیں کیا عمران خان صاحب آپ کے سامنے ہیں ان کی پرفارمنس اور پی ڈی ایم کی پرفارمنس سولہ ماہ میں جو تباہی پی ڈی ایم نے مچائی ہے تو اس ملک کی ایک امید ہے اور وہ ہے عمران خان آپ کو کیا لگ رہا ہے اندہ الیکشن آ رہا ہے کونسی پارٹی امیدوار جو آپ کے ووٹ کا صحیح حق دار ہو سر پی ٹی آئی صحیح حق دار ہو سر کیونکہ انہوں نے تین سال میں جو کام کیا ہیں اتنا پچھلی حکومتوں نے تو نہیں کیا آپ کو لگتا کہ پرفارمنس پی ٹی آئی کیا جی بہتر تھی پچھلی حکومتوں کی نصف بہتر تھی نواز شریف کو اس کے لئے چوائیس ہی نہیں اچھا کیوں کام ہمارے کی ہیں انہوں نے جب یہ ڈیڑھ سال کی گورنمنٹ آئی ہے ہماری گلیاں وغیرہ سڑکیں خراب تھی ایک ایک بار ہم اپنے امنے کے پاس گئے ہیں کیسے رہمشیئے گئے انہوں نے ہمیں کہا تو دوسری بار کہنے کی ضرور نہیں پڑی گلیاں بن گئے چار سال ہم زلیل خوار ہوتے رہے کاروبار ہمارے ختم ہو گئے منڈی کے ہمارے کام ہیں آڈت ہے سارا کاروبار چار سال زلیل ہوتے رہے ہیں لوگ پیسے لے کے باگ گئے جن سے مانگیں حالات خراب ہیں وہ ہو گئے کاروبار ہی ختم ہو گئے اب جا کے آئے چلائے شروع ہوئی ہمارے الحمدللہ طریق اللہ بیک پاکستان ٹیل پی کیوں کیوں کہ وہ اسلام کے لئے کام کر رہے ہیں بورٹ دینے نہیں چاہیے کیوں کسی کو نہیں دینے چاہیے حالات جیسے چر رہے ہیں نا پاکستان کے ہم باہر رہ کے آئے ہیں یہ سوچ کہتے ہیں کہ پاکستان آکے اپنا کاروبار کریں گے اپنا سیٹ اپ کریں گے یہاں پہ آکے ہم کھانے کو کھانے کو ترس رہے ہیں کھانے کو نہیں مر رہا ہمیں صحیح سے ہم کیا کمائیں گے کام کے حالات کوئی حالات نہیں ہیں کام کے یہاں پہ پاکستان کا بڑا غرق ہو رہا ہے اب جہاں تک دیکھا جائے کسی کو دینے نہیں چاہیے ووٹ سے ہی تو حکومت بنے گی نا ہمیں ووٹ ہم میں کسی کے حق میں نہیں ہوں نام ہے نواز شریف کے نام ہے عمران خان کے میں کسی کے حق میں نہیں ہوں کیوں سر کیونکہ وہ سچے ہیں ایماندار ہیں باقی دوسری جو پارٹی ہیں وہ چور ہیں لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پاس قابلیت نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہے قابلیت کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ کے ووٹ کا صحیح مارکہ پی ٹی آئی انشاءاللہ لیڈ کرے گی اگر کسی نے کرنے دیا تو ہمارا ووٹ فیصل ہے جی آج انشاءاللہ کیا لگ رہا ان دا الیکشن میں کونسی پارٹی یا امیدوار ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا ہم تو بھائی جان پہلے بھی خان کو دیا تھا ابھی بھی خان کو دیں گے نواز شریف کی جانسز نظر آ رہے ہیں ہم نے تو ووٹ دینے مذہبی کی طور پر وہ مولانا صاحب کو دیں مولانا الیاس احمد چنیوٹی صاحب یہاں سے پاکستان مسلمی قنون کی طرف سے صبح اسمبلی کی نشست پر جیت چکے ہیں کئی بار اور مولانا الیاس احمد چنیوٹی صاحب کا اثر و رسوخ جو ہے مذہبی اعتبار سے چنیوٹ میں کافی زیادہ ہے اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاکھ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں